یہ حنمان جی سے پوچھو اور ماں کا کتنا مہت ہے یہ حنمان جی کے اسٹ پرہو رام سے پوچھو ماں کا کتنا مہت ہے آپ اس بات کو جانتے ہوئے کہ دیوتا تو بہت ہیں دیو بہت ہیں اوتار بھی بہت ہیں لیکن سب سے زیادہ جنپری اوتار پرہو رام کا کیوں ہے کی نہیں سب سے زیادہ جنپری اوتار پرہو رام کا سنیے بیہ سنت تو بہت ہیں سدھ بھی بہت ہیں لیکن جتنے بڑے سدھ سنت شریح ہنمان جی ہیں اتنا تو کوئی ہے ہی نہیں سنسار بہت سدھ ہیں بہت سنت ہیں لیکن سب سے بڑے شد اور پرشد کون ہے شریح ہنمان جی ہنمان جی سے پوچھو ماں کی کتنی بڑی مہمہ ہے ہنمان جی کے اسٹ پرہو رام سے پوچھو کہ ماں کی کتنی بڑی مہمہ ہے رام چرت مانس سے پوچھو کہ ماں کی کتنی بڑی مہمہ ہے پرہو رام تو مل گئے تھے انمانگی کو کس کندہ میں لیکن ماں کا درشن تو سندر کانڈ میں ہویا ہے پرہو پتہ کا درشن ہو گیا کس کندہ کانڈ میں لیکن ماں کا درشن سندر کانڈ میں ہویا ہے آپ کا ماں تو انجنا ہے ارے انجنا ماں تو جنم دینے والی ماں ہیں جنم دینے والی ماں انجنا ماں ہیں لیکن ہنمان جی کو جیون دینے والی ماں تو ماں تا جان کی ہیں اس لئے شریح جان کی مہیا نہیں ان کو اسٹھ سدھ نو ندھ کے داتا اسور دین جان کی ماں تا سندر کانڈ میں درشن ملا کیا رے شریح ہنمان جی ماں کی تلاش میں ہی تھے کہ مجھے ماں ملے پرہو رام تو مل گئے پرم پیتہ مل گیا لیکن جگت ماتا کا درشن ہو جائے بینہ اس ماں کے درشن کے جیون اپور نہیں سندر کانڈ میں جس سمیں درشن کیا ماں جان کی کا ہنمان جی نے ہنمان جی کہہ رہے ہیں اب کرت کرت بھائیو میں ماتا ہنمان جی ہنمان جی ہنمان جی ہنمان جی ہنمان جی ایسا آشروات مجھے مل گیا ماں کہ اب مجھے کسی کے آشروات کی کوئی اچھا ہی نہیں آپ نے آشروات دیا اتنا دے دیا کہ اب میں کرت کرت ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ بینہ ماں کے رام جی تو پہلے ہی مل گئے تھے وہ آشروات بھی مل گیا تھا لیکن بینہ ماں کے آشروات کے کرت کرتتہ کا انبوہ نہیں ہوا تو اس سے ارث ایک ہی نکلتا ہے کہ ماں کتنی مخ ہے کتنی پردام ہے ماں کی کتنی بڑی مہیمہ ہے جان کی مہیاں میں بھی جتنے پرکار کی ردھیاں صدھیاں تھی سب ہنمان جی کو دے دیں لو کمالو لیکن ایک بات ماں جان کی نے ہنمان جی سے کہی اس کو سن لو سندر کانڈ کیونکہ سندر کانڈ لنکا کانڈ اتر کانڈ میں نے بہت بستار سے کسی کانڈ کا ہر کانڈ کا پرشنگ تو بستار سے نہیں سنا پایا لیکن کئی نہ کئی تھوڑا تھوڑا سب ہی کانڈوں کو اس پرشت کیا بالکانڈ کی بھی چرچہ میں نے کی تھی ایدھیا کانڈ کی بھی چرچہ کی تھوڑا ارنکانڈ کی بھی چرچہ کہیں نہ کئی کسی پاتر کو لیا چاہے وہ جتائیو جی ہوں چاہے جینت جی ہوں چاہے جتائیو جی ہوں میں نے سبری جی ہوں یہ سب سبری آدھی کی کتھا جتائیو کی کتھا یہ کس میں ارنڈ کانڈ میں ایک دن میں نے سبری جی کا بھاو سنایا تھا کسکندہ کانڈ سے شمبند چرچہ آپ نے سنی سندر کانڈ سے شمبند ایک چرچہ سنی ہے پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا لنکا کانڈ کا باؤ پھر اتر کانڈ کہ کر کے کتھا کو بشنامت کرنگا جانکی جی نے کہا ہنمان لنکا میں میں کیسے رہوں گی ابھی تک تو میں دھیر دھارن کرتی رہی لیکن تمہارے جیسے پتر کو پرابت کر کے کیا ابھی بھی میں لنکا میں ہی رہوں گی دیکھو پتر وہ ہوتا ہے جو ماں کو سمست پرکاری کے بیادیوں کے بندھن سے مکت کر دیتا ہے جتنے پرکاری کی بیادیاں ہوتی ہیں پتر وہ ہے کہ وہ ان سمگر بیادیوں سے مکت کرا دے ماں کو کوئی بیادی نہ رہ جائے وہ پتر ہے آج کل تو الٹا ہو گیا ہے پتر ہی بیادی بن گیا ہے پتر ہی بیادی بن گیا بولو بن گیا کی نہیں لیکن نہیں ہنمان جی مہاراج سے سکھا لوگ کہ جانکی مہیاں نے کہا کہ تم پتر ہو لیے تم کو پرابت کر کے بھی میں بیادیوں کے بندھن سے بندھی ہوئی ہوں لنکا میں آج اس بھٹکا کے اندر کہہ دوں ہنمان جی نے کہا مہیا اوہی ماں تمہیں جاؤں لوائی اوہی ماں تمہیں جاؤں لوائی اوہی ماں تمہیں جاؤں لوائی پربو آئے سنہی رام دعائی کچھک دیوست جننی دھر دھیرا کپن سہیت ائی ہے رگو میرا نسچر مار تو ہی لئی جائی ہے تیوہ ہوں پورا نارداد جس گئی ہے اوہی ماں کچھ دن تک دھریدار نہ کرو پربو کی آگیا نہیں ہے یدی آپ کہہ دیں کہ میں اوگیا کر دوں تو ابھی ابھی لے جا سکتا ہوں آپ کو ابھی ابھی آپ چلیں لیکن پربو کی آگیا نہیں ہے اس میں آپ کا قیامت ہے دیکھو ماں کو بھی چاہیئے کہ اپنی بیٹوں کو اپنی شنطان کو ایسا سنسکار دیں کہ وہ ماں کا سممان تو کرے ہی لیکن پتا کا بھی شممان کرے یہ سکشا ماں کو بھی دینی ہے اچھا بولو سب سے پہلے پتا کا پرچے کون کڑاتی ہے پتر تو جانتا نہیں ہے کون پتا ہے لیکن پرچے کون کڑاتی ہے ماں یہ تمہارے پتا ہے یہ ماں نے پرچے کڑایا ہے پتا کا کس طرح سے سممان کرنا چاہیئے یہ ماں پرچھم گروہ کے روپ میں ہوا کرتی ہے اس نے وہ اپدیش دے شکتی ہے بچے کی پرچھم گروہ سنطان کی پرچھم گروہ کون ہے بولو ماں ہے ماں کہہ سکتی ہے ماں اپدیش دے شکتی ہے ماں سمجھا سکتی ہے ماں آدیش بھی دے شکتی ہے ہنمان جی نے کہا آپ بتائیں پرہو کی آگیا نہیں ہے تو یاد رکھنا سری جان کی جی نے ایک ہی بات کہی اگر پرہو کی آگیا نہیں ہے تو ہنمان تم مجھے مت لے جاؤ لیکن پرہو نے کہا کیا ہے یہ بتاؤ میرے لئے کچھ کہا کہا آپ کے لئے کہا تو ہے ہی لیکن آپ کے لئے بھیجا بھی ہے کیا بھیجا جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ ہی تو بھیجا ہے مدری اچھا بولو بھگوان نے انمان جی کو کیا دے کے بھیجا تھا لنکا مدری یہ مدری کا ارث کیا ہے یہ مدری کیولا یہی ارث نہیں ہے کہ انگلی میں پہننے والا ایک آبوشن ہے یہ جو مدری ہے یہ اس کا پرمان ملتا ہے ایک چدر روپہ مدری ہے اس مدری کی بشیستہ یہ جو کلپ برکش کی بشیستہ ہے وہی اس مدری کی بشیستہ ہے جیسے کلپ برکش کے نیچے کوئی جائے جو مانگے گا کلپ برکش دے گا کی نہیں دے گا اسے مدری کی بھی یہی بشیستہ ہے جو بھی مانگے مدری سے وہ مدری دیتی ہے لیکن کلپ برکش سے بھی جیادہ مہمہ منڈت مدری اس لیے ہے آپ کو کلپ برکش کے پاس جانا پڑے گا تب کلپ برکش دے گا لیکن مدری سیم چل کے آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور کہے گی جو مانگو سو میں دینے کو تیار بولو مدری پہنچ گئی کی نہیں پہنچ گئی لیکن کلپ برکش کوئی لے جا سکتا ہے بولو بتائیے یہ نہیں کلپ برکش کوئی لے جائے گا آپ کو جانا پڑے گا اور اب تو برطمان میں کوئی کلپ برکش کے پاس پہنچنا بڑا مشکل ہے سورگ میں ہے کلپ برکش کلپ برکش سورگ میں ہے پہنچنا بڑا مشکل ہے پہنچ بھی سکتے ہو مرو پھر پہنچو مانگو پہلے مرنا پڑے گا پہنچ پاؤ گی نہیں جندہ میں کہاں سورگ پہنچ پاؤ گی بولو جندہ میں سورگ پہنچ سکتے ہو کیا مرنا پڑے گا لیکن آپ اپنے گھر کو سورگ بناو کیا بناو آپ اپنے اس سورگ کی کلپنا بلکل مت کریے یہ کتھا منچ آپ کو پرینہ دے رہا ہے کہ آپ اپنے گھر کو سورگ بنائیے اور گھر میں ہی جب گھر سورگ بن جائے گا تو رامچرک مانس ہی کلپ برکش بن کر کے آپ کے گھر میں اسٹھاپیت ہو جائے گا رامائن سورتر کی چھایا دکھوے دور نکٹ جو بولو بھائی ہے نا پرمان رامائن سورتر کی چھایا سورتر مانی کیا ہے ایکلپ برکش اس لئے میں نے ایکلپ بھی کہا تھا کہ گھر گھر میں رامائن ہو اور رامائن جس گھر میں رہے گی رامائن پڑھی جائے گی جس گھر میں وہ ہے گھر میں سورگ جرور آئے گا کیا آئے گا سورگ آئے گا اس لئے ستھامچرت مانس کل جگ میں کیا ہے بول کل جگ میں رامچرت مانس ہے کلپ برکش رام کتھا کلی کامد گائی سجن سجی جیون موری سہائی یہ رامچرت مانس کامد ہے کامد مانی کلپ برکش اوہ کامد مانی کامتانات کیوں ہوئی کامد مانی میں کہہ رہا ہوں یادی آپ کامتانات نہیں جا پا رہے ہو تو گھر میں آپ رامچرت مانس کو رکھنا بس کسی کو پرنام کرتے رہنا کامتانات جی اپنا پورا پھل آپ کو گھر میں ہی دیں گے بولو اسے بڑی بات تو کیا ہو شکتے نہیں جا پا رہے ہو کامتانات جی پرشتتیاں ہیں سمیں کا بھاؤ ہے لیکن کامتانات بھگوان اپنا سمپون کرپا کا پھل گھر میں دیں گے لیکن سرت یہ ہے رام کتھا کلی کامد گائی یہ کامد ہے کتنا شرل اپائے اچھا لکھا بھی یہ کامد سب جڑائے نہیں رام کتھا کلی کامد گائی تو یہ ساری باتیں اس کان سے شنیئے اس سے نکالیئے اس کے لئے نہیں ہیں آپ کو ہردیشت کرنا پڑے گا ان باتوں کو کرنیندری کے مادیم سے ہردے میں استعپیت کرنا پڑے گا کامد رامائی نہیں کامد کلی جگہ میں سویم ساکچہ چترکوٹ میں بھی راجمان ہیں کلپ بکش کے روپ میں بولو ہیں کی نہیں چترکوٹ دھام جاتے ہو تو میں ایک رامائین کا پرماند دے رہا ہوں آپ کو چترکوٹ دھام ایک ایشہ دھام ہے جس میں سورگ سویم اتر کے آیا ہے آپ کہو کہاں لکھا ہے رامائین میں لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے پورے دیوتا سب سورگ سے اتر کر چترکوٹ آئے سمست ندیاں مندکنی میں پرویش کی ہمالہ سویم پروتوں کی راجہ ہیں ہمالہ سمست پروتوں کے ساتھ چترکوٹ آئے اندر دیوتا یہ سوی چترکوٹ آئے سورگ اتر کے آگیا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سورگ اتر کے آگیا تو کلپ بکش کہاں رہ جائے گا وہاں کیوں بھائی سورگ جب اتر کے آ رہا ہے سورگ ہی اتر رہا ہے تو جو بھی سورگ میں ہیں وہ سب اترے گا کیوں اترے گا تو کل جگ میں یا تو آپ اپنے گھڑ کو سورگ بنائیے اور یدی کہیں ایسی بڑم بنا ہے کہ نئی سورگ بن پا رہا تو آپ چترکوٹ جائیے وہاں تو سورگ اتر ہی گیا ہے بھگوان رام بھراجمان ہے کامدگیری پربت پر تلسیدہ جی نلکھا سیتا لکھن سمیت پرہو سوحت پرن نکیت جنبہ سو بس امرپور سچی جینت سمیت امرپورکارت امرپورکارت ہے سورگ امرپورکارت کیا ہے سورگ اس لئے سورگ اتر کے آگیا امرناگ نرد شپالا چترکوٹ آئے تہنکالا بھولو بھائی یہ سوائے چترکوٹ کی نہیں تو سورگ اتر گیا کی نہیں چترکوٹ میں اب چترکوٹ میں سورگ اتر گیا ہے تو سورگ میں کلپ برکش ہے اس لئے جیسے ہی سورگ اترا چترکوٹ میں تو یاد رکھنا وہی کلپ برکش کل جنگ میں کامدگری بن گیا ہے پیارے اس لئے جو بھی کامنا لے کر کے جاؤگے آپ کی سمگر کامنایں پوری ہوں ایک تو کلپ برکش کا استتو کامدگری میں بھگوان رام کی تپسیا کا استتو کامدگری میں اور سمشت دیوی دیوتاؤں نے پرکرمہ کی ہے تو ان کا بھی استتو کس میں ہے کامدگری میں اس لئے کامدگری بھے کامد بھے گری کامد بھے گری رام پرشادہ اولوکت اپہرت بشادہ کامد بھے گری رام پرشادہ اولوکت اپہرت بشادہ شری کامدانات بھگوان کے درشن ماتر سے بشاد دور ہو جاتا ہے یہ مہمہ ہے کامدگری کی تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ماں کی کرپہ پانا بہت آوشک ہے بینہ ماں کی کرپہ کے کچھ بھی شمبھاؤ نہیں ہوگا ماں کی کرپہ ملے گی تب ہی سب کچھ شمبھاؤ ہو جائے گا آسمبھاؤ بھی شمبھاؤ ہو جائے گا ہنمان جی نے کہا ماں پتہ شریح کی آگیا نہیں ہے تو میں آپ کا کیا سندیش شنا دی آپ سندیش بھیج دیجئے آپ کو تمہیں نہیں لے جا پہ رہا ہوں لیکن سندیش تو لے جا سکتا ہوں سندیش دیجئے کشوری جی نے کہا کہ ہنمان تم نے انبھاؤ کیا کہ مجھے تم نے مدرکہ دی اور یہ مدرکہ سمجھت کامناہوں کو پورن کرنے والی ہے اور یہ مدرکہ میرے پتہ شریح کے پاس تھی جنکپور میں دیکھو یہ مدرکہ کہاں سے آئی سنتے جاؤ جرا ایک ایک بات کو سنا رہا ہوں جنکپور اور دیکھو یہ جنکپور کس کانڈ میں جنکپور کی کتھا ہے بالکانڈ میں اور مدری کس کانڈ میں تھی جنکپور میں بالکانڈ میں تھی اور پھر یہ مدری اب کہاں پہنچ گئی سندر کانڈ میں تو کتنے کانڈ ہر کانڈ کو کراس کرتی گئی کی نہیں کرتی گئی یہ مدری آیودیا بھی پہنچی مدری سرنگ بیرپر بھی پہنچی مدری پریاغ بھی پہنچی مدری چترکوٹ بھی پہنچی مدری بولو پہنچی کی نہیں پہنچی اور پنچوٹی ناسک بھی پہنچی مدری اور یہ مدری پمپا پر ہوتے ہوئے سمدر پار کر کے یہ مدری اب کہاں پہنچ گئی لنکا میں پہنچ گئی اب بولو بھائی سوی کانڈ یہ مدری پہنچا دی تو بال کانڈ سے مدری گئی اور کہاں پہنچ گئی مدری اب سندر کانڈ میں تو کوئی کانڈ بچا ہے یہ مدری نے ہی سارے کانڈ پورے کھڑ دی ہے اتنا بڑا پروہ ہوئے اس مدری کا اس پر تو دھیان کسی کا جاتا ہی نہیں ہے کیوں جاتا ہے کیا مدری 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 کہنے لگتے لوگ لیکن مدری کہاں سے آئی تھی اور کس طرح سے مدری کی کیا مہمہ ہے اس کا باستوک نام کیا ہے چدر روپا مدری کا کیا نام ہے چدر روپا مدری یہ ہے کلپ برکش سے بھی زیادہ مہان کلپ برکش سے زیادہ مہان ہے یہ مدری یہ مدری جنک پور میں مہراشی جنک کے راج میں تھی جو بھی جنک پور میں راجہ ہوتا تھا یہ مدری اس کے پاس رہتی تھی اس لیے اس مدری کے پرواہوں سے سماست ردھیاں سدھیاں جیسا راجہ چاہتا تھا ویسا ہی ہوتا تھا جنک پور میں سمجھ گئے ہو اس مدری کا اتنا بڑا پرباہ ہے جنک نے جو ابھاؤ تھا کی بیٹے تو تھے لیکن بیٹیاں نہیں تھیں تو میں تو کہتا ہوں کہ جو منو کامنا کی مہراشی جنک نے وہ منو کامنا پوری ہو گئی اور سنیے بڑے بڑے یوگیندر منیندر ہنس پرام ہنس املاتمہ بملاتمہ ان کو تبکہ پرباہوں سے پرماتمہ پرابت ہوتا ہے اور جانا پڑتا ہے پرماتمہ کے پاس لیکن دھن ہے مہراشی جنک یہ تفسیہ کر رہے ہیں کہاں بولے تو ان کو بھگوان کے پاس نہیں جانا پڑا یہ مدری کا پرباہ ہے کہ بھگوان سیم بینن منترن کے پہنچ گیا آیدھا میں تو اترا تھا پریاس سے لیکن پیدل چل کے گیا کہاں بولو کسی باہن سادن سے نہیں پیدل چل کے گیا مدلا اور یہ مدری یاد رکھنا اب جنک جی نے آج ہاتھ جوڑ لیے کہا کہا کہ اب میں یہ مدری دے رہا ہوں مدری دینے کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا مطلع کا آستر تو آج میں سمرپت کر رہا ہوں کبدی مدری برولوک دمپتی ان اڑا گئے اوپائیں پنیت پکھارن لاغے جس سمیں مل ہی گئے بھوشن سکل سوڈیس سوہائے انگ انگ رچ سکھن بنائے جتنے پرکار کے آبھوشن وہ سمکون آبھوشنوں سے سسجد کر دیا مطلع کی سکھیوں نے سیتہ جی بھوشن سکل سوڈیس سوہائے انگ انگ رچ سکھن بنائے لیکن جنگ جی نے کہا آپ کونسا بھوشن لیکن میں تو وہ دے رہا ہوں جو اس مطلع راج جی کی سب سے بڑی مڈی ہے دیکھو اس میں مڈی بھی ایسی تھی کہ وہ مڈی کہیں مل نہیں سکتی تھی وہ کہیں مڈی ملی نہیں سکتی تھی آیدھیا میں بھی وہ مڈی نہیں تھی جو اس مدری میں مڈی جلی تھی آیدھیا میں بھی مڈی مڈیوں کی کمی نہیں تھی آیدھیا میں لیکن مڈی کی وشیشتہ کیا تھی منی کی وشیشتہ اُس مدری میں جو منی تھی یاد رکھنا وہ منی کے کارن ہی مدری مہمہ مندیت ہو گئی وہی منی منوں کامناوں کو پورا کرنی والی منی مہراشری جنک نے تو سیتا جی کو دے جی اب سیتا جی جب آیدھیا آئیں پیر پکھارے جنک جی نے تو سمیں منی دے دی مدری اسی میں منی لگی تھی اب جب سیتا جی آئیں کہاں آئیدھیا اور بن جانے لگی تو مدری اپنے ساتھ لے گئی کیوں لے گئی اپنے ساتھ کہ سبی بھانتی ہم سیوا کری ہوں یہ مدری کے بھل پہ بول رہی سیتا جی اپنے بھل پہ نہیں بول رہی کہ ہم سب پرکار سے آپ کی سیوا کریں گی اور آپ کو کسی بھی پرکار کا بن میں جو آئیدھیا میں آپ کو نہیں ملے گا وہ بن میں آپ کو پرابت ہوگا وہ بن میں آپ کو پرابت ہوگا جو آئیدھیا میں بھی پرابت نہیں ہو سکتا آپ چنتہ مت کرو چھوڑو آئیدھیا چھوڑو کھجانا یہ کھجانا وجہ نہ کیا کرے گا آپ تو چلیے اور میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں کس کے بھل پر گرج نہیں ہیں جلدی بولو سیتا جی مدری کے بھل پر ایک بات اور بتاوے مائکے کی اگر قیمتی چیز ان کے پاس ہے تو پھر دیکھو ان کا گرج ہے ہمیں کسی کی جلدی نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے ایک بات اور تھیان سے سننا سسرال سے جو آبوشن ملتے ہیں یدی جرورت پڑ جاتی ہے پتی کو تو یہ دیتی تو ہیں لیکن تھوڑا سا مو بنا کے دیتی ان کی بھی جرورت پڑ گئی اب تم کو چلو لے جاؤ لے جاؤ تمہارے باپ کے لیکن پھر جرورت پڑ جائے تو یہ ترنت کہتی ہے ہمارے باپ کے ہیں پھالتو کی بات مت کرنا مائکے کی چیز کتنی پریے ہیں لیکن دھیان سے سننا سیتہ جی نے یہاں سشڑال اور مائکے یہ ہی آکرشن نہیں ان کا آکرشن کیول پتی کے پرتی ہے نہ سمپتی کے پرتی نہ سشڑال کے پرتی نہ مائکے کے پرتی ان کا آکرشن ہے کیول پتی کے پرتی لیکن ایسی وستو ہاتھ میں ہے کہ سورگ کا بیبھاؤ جہاں پر وہ مدری رہے گی وہاں سپرگ کا بیبھاؤ رہے گا یاد رکھنا یہ مدری ہے اس لئے سبائی بھاؤ ہم سیوا کری ہوں اور مہدگ سکل شمت جنہری ہوں چھن چھن پربوپد کمل بلوکی اور رئی ہو مدت دیوس جم پوکی چھن چھن پربوپد کمل بلوکی لیکن یاد رکھنا وہ مدری بھی آج کیوٹ کے یہاں جب کیوٹ نے بھگوان کو پار کیا تو کیوٹ اتر دنڈبت کینا پربو سکچے یہی کچھ نہیں دینا تو سی اپ یہی اکی جان نیہاری اوہ من مدری من مدت اتاری وہی مدری سیتا جی نے اتاری اور دھیرے سے پربو کو دے دی دیکھو مریادہ اس میں بھی ہے چاہتی تو سویم اتار کے کیوٹ کو دے دیتی کہ لے 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 میرے پتی کو شنکوچ میں مر ڈال لے پگڑ نہیں نہیں اتاری مدری اور اپنے پتی کو دے دی کس کو دی پتی کوئی بھی چیز دو گھر کی کسی کو بھی دو ایک بار پتی پتنی آپس میں پرامرش ہیرو کرو پرامرش کرو کوئی دکت کی بات نہیں لینا دینا تو لگائے رہتا ہے پتی پتنی پرامرش کرو آپس میں اور پرامرش کر کے پتنی کا دھرم کہتا کہ پتی کو آنگے کر دی کہ لو دے دو اچھے کام میں تم دیکھتا رہی ہو کہ کس کام میں دے رہا ہے کس کو دے رہا ہے اگر آپ کو ایشہ لگتا ہے یہ جوہ کھیلنے کے لیے لے جا رہا ہے تو بالکل مت دو مت دو نشے کی عادت پڑ گئی ہے وہ شکتا ہے کہ نشے میں نشے کی لطھ پڑنے کے کارن اس دھن کو یہ درپیوگ میں لائے گا روک لگا دو میں کہہ رہا ہوں لیکن یدی اچھے کاری کے لیے پتی کچھ سوچ رہا ہے کہ ہمیں یہ دان کرنا ہے یا ہمیں یہ بستو دینی ہے کسی کا بھلا کرنا ہے تو اس سمیں پتنی کا یہ دھرم کہتا ہے کہ پتی کو پروتساہید کر دیں اور سویم پتی پتنی مل کر جس کاری کو پورا کریں یہی ہے ہمارے یہاں کی شناتن دھرم کی پرمپرہ یہ شناتن کی پرمپرہ ہے آج اتنا بڑا یک ہو رہا ہے اتنا بڑا کاری ہو رہا ہے بولو پتی پتنی کے سیوگ سے ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے جلدی بولو ہو رہا ہے کی نہیں منڈپ کے جب پرتشتہ ہوئی دونوں بیٹھے یجمان بن کے پوتھی پوجن میں دونوں یگ منڈپ میں دونوں یہ پرمپرہ کس کی ہے سناتن دھرم کی کس کی پرمپرہ ہے جلدی بولو سناتن دھرم کی پرمپرہ ہے یہ جتنا پتی پتنی میں پیار اگر ساتھک پیار دیکھا گیا ہے پیارے دھرموں میں تو سب سے زیادہ سناتن دھرم میں دیکھا گیا ہے اتنا ساتھک پریم پتی پتنی میں اور کسی دھرم میں نہیں ہوتا جتنا سناتن دھرم میں اس لئے ہمارا سناتن دھرم کتنا اودار ہے کتنا اودار ہے ایک بار ہم کیا بتاویں آپ کو ایک گھر میں ہم پہنچے تو پتی پتنی میں بول چال بند